معروف لکھاری اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ پاکستانی تجزیہ نگاروں کو ہائبر نظام کی خالق جنرل واجوہ فیض عبید اور ساقب نسار جیسو نے سہل پسند بنا دیا تھا وجہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کا ریزلٹ معلوم تھا لیکن اب یہ سہولت سارف کو میسر نہیں ہے ہر طرف شام کا اسرار پھیلا ہوا ہے تجزیہ کاروں کو معلوم اور نامعلوم کی سرد پر گمانوں کے لشکر نے گھیر رکھا ہے لہٰذا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے وہ اس حوالے سے کوئی پیش کوئی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ سیاسی تجزیہ میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے فاکستان میں بھی شام ہو گئی ہے ہائبر نظام ہمارے سامنے دن دہارے قائم کیا گیا تھا سارا کھیل اور کھلاڑی فلڈ لائٹ کی چندیاں دینے والی روشنی میں نہائے ہوئے تھے باجوا صاحب جو ڈراما کھیل رہے تھے وہ برہنہ تھا ساقم نصار کی عدالت میں جو حرکات ہو رہی تھی وہ چپ چپا کر نہیں بلکہ سرعام ہو رہی تھی جاوید اقبال کی نیب چوک میں کھڑے ہو کر وہ گل کھلا رہی تھی جو خلوت میں بھی کھلائے جائیں تو مایوب سمجھے جائیں یہ بینائی اسوز منظر سب دیکھ رہے تھے یعنی جب تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا آفتہ بے عشق نص انہار پر تھا سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا ایک ناظنین تھا اور باقی سب ناز بردار عمران خان کے سب سیاسی مخالفین جیل کی سلاکوں کے پیچھے دکل دیئے گئے جو صحافی حالت رکو میں جانے پر آمادہ نہ ہوا ہے اسے لفافی قرار دے دیا گیا لیکن پھر یوں ہوا کہ خمار عشق ٹوٹنے لگا عشق دل گیا شام کے سائے دراز ہونے لگے حماد غزنوی کہتے ہیں کہ جب تک یہ عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا ہم ایک معلوم دنیا کے شہری تھے کیونکہ ہمیں علم تھا کہ عام انتخابات کا کیا نتیجہ آئے گا کس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا کون سی سیاسی جماعت کس کے اشارے پر کس کو ووٹ دے گی سب کچھ روزے روشن کی طرح آیا تھا تجزیہ کاروں کی زندگی بہت آسان تھی ایمکی ایم باب پارٹی اور مسلمی قاف کہاں کھڑی ہیں بس اسی سے پتہ چل جاتا تھا ادارے کہاں کھڑی ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اب صورت احوال کچھ ہی یوں ہیں کہ باب پارٹی ایمکی ایم اور قاف لیگ ایک دوسرے کی طرف پشت کیے کھڑے ہیں ایسے میں کس کو سمجھ آسکتی ہے کہ ادارہ کہاں کھڑا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اگر چودری پرویز الہی کا روخ انور بنی گالا کی طرف ہو اور چودری شجاعت حسین کا روح مبارک جاتی عمرہ کی جانب تو آپ کو منظر کی کیا خاک سمجھ آئے گی ناظرین سیاست کو بھی کچھ ایسے ہی مرحلہ درپیش ہے شام کے دندلکے میں کچھ سمجھ نہیں آتا یہ راستے میں رسی کا ٹکڑا پڑا ہے کہ سامپ لیٹا ہے جس طرح پرویز الہی گورنر کے ہاتھوں ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد بحال ہوئے اور ایسیملی توڑ دی اس کی آپ کیا تشریح کریں گے کس کو تو وہ کوئی تھی کہ پرویز الہی ایک سو چیاسی ووٹ لیں گے اور پھر ایسیملی بھی توڑ دیں گے حماد غزنوی کے بقول قیاس یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی فوری انتخابات نہیں چاہتا اسٹیبلشمنٹ بھی ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر جلد انتخابات کی حامی نہیں ہے تو پھر ہوا کیا پرویز الہی جنہوں نے ساری زندگی فوج کی انگلی پکڑ کا سیاست کی ہے کیا انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف شجاعت حسین کی ساری زندگی بھی عشق بوتا میں کٹی ہے وہ کس کے مشورے پر آخری عمر میں مسلمان ہو گئے ہیں یہ منظر دیکھ کر تو ہمیں بھی کبھی کبھی یہ گماہ گزرتا ہے کہ جناب کہیں سچی مچی نیوٹرل تو نہیں ہو گئے عمران خان کا سیاسی مستقفل بھی کچھ ایسے ہی جھٹ پٹے میں لپٹا ہوا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے تعلقات اپنے سابق عسکری اور شاخ سے دن کی روشنی میں ہی کشیدہ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد شام ہو گئی اور سارا منظر پر اصرار ہو گیا اب کسی کو نہیں معلوم کہ عمران خان نا اہل قرار پائیں گے اپنی پارٹی کی صدرات سے بھی ہٹا دیے جائیں گے جیل جائیں گے یا دوبارہ وزیر آزم بن جائیں گے چار پانچ سال پہلے ہمیں معلوم تھا کہ عدالت بنی گالہ کی منی ٹریل پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے اور پھر ہوا ہوا ایسا ہی ہوا مگر اب کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے ہر طرف شام کا اصرار پھیلا ہوا ہے ہمیں معلوم اور نامعلوم کی سرط پر گمانوں کے لشکر نے گھیل رکھا ہے لہٰذا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا